اس قیفیت بھی بسنی میں جو ہے کہ یہ نادر اور انتہائی میں مثال پروگرام جس کی قیادت یا جس کو چلانے کا جو ہے قبولیت حاصل ہوئی ہے حافظ آسن کو نظر بس سے بچنے کے لئے دعا کرتا ہوں اویزو کبھی کلمہ کللہ ہے تام ماں مین شرکللی شیطانیو ہام ماں و مین پللی آئین اللام ماں آرے یہی تو جو بجے کرنا چاہے کہ اس دستی میں وہی کر رہا ہوں آسن کو نظر نہ لگے تمہاری جوانی سلامت رہے تمہارے زندگی کا نور باقی رہے کہ سنداز سے تم نے کام کر لیا ہے اور تم نے جو کام کیا وہ کامیابی کی طرح جا رہا ہے مردو کا ایک عجیب جملہ ہے علم مرہ جہرت والی چیز ہے نا علم اپنا ادنا سا فیدان بھی اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک اخلاص ہے نیت اور جہتے مسلسل نہ ہو مسلسل کام کرنے والا نیت کا اخلاص اگر شامل حال نہ ہو تو کام بنتے نہیں ہیں اللہ تمہارے اخلاص کے نیت تو بھی تو کام رکھیں اور جہتے مسلسل کا جذبہ جو ہے پرد واحد اٹھا بن گئے ہیں ان کے من ایک آدمی ایک 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 طالب علم کو لے کر چلا میں کہتا ہوں کہ جنت آسانی سے ملنے والی چیز ہے نئے بھائیں گے اس کے لئے مجاہدی کی ضرورت ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی کہ کبھی آسان میرے پاس آتے تھے مجھے کچھ کہتے تھے اور میں حیران ہوتا انباب میں آکر اس نے کام کب شروع گیا کتنے ساتھ چوگلے صاحب نے پوچھا کہ میں اس کی تاریخ جہرافیاں میں ہی کیا تاریخ جہرافیاں سے میں واقف نہیں ہوں اس سے تھوڑا واقف ہو گیا ہوں کہ یا تو دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے یا تو دیوانہ ہسے یا تو جسے توفیق دے ورنہ اس دنیا میں آکر مستراتہ کون ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے توفیق کی ضرورت ہے آسان تم کا توفیق ملی ہے اور توفیق ملنے سے جتے جو جھکے سمجھ جو سنبھل گئے جو اکڑ گئے وہ اکڑ گئے یہ ساری چیزیں جب آتی ہے جو بڑی وزنی بن کر آتی ہے تمہاری جن میں اداریاں شوا ہو گئی ہیں تمہاری قابلیت کا سوال ذہا دکھا تم نے اس کا اظہار کیا قابلیت بہت ہے سب میں ہے ٹھوڑی بہت ہے لیکن میرے حضید لو سامین اکرام سنو جو قابلیت سے زیادہ قبولیت کی ضرورت ہے اور قابلیت جو ہے بارگاہ حراؤنجی سے ملتے ہیں اور وہاں کی قابلیت ملنے کے بعد رابی گمرئی سے بچ جاتا ہے میں آسین تمہارے لئے اسے انداز کی دعا کرتا ہوں یہاں تم نے کام کیا اور لوگ تمہارے کام کی دعا بھی دے رہے ہیں دعا دینا جو ہے ابھی دعا بھی ہے دور کا آپ بھی کھڑا ہے گنارے پر اور دعا دے تو بھی میں کہتا ہوں اس میں وہاں کرم ہے لیکن ایک بات عاظت تو کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی کا ذمہ دار فقط نا خدا نہیں کشتی میں بیٹھنے کا صلیقہ بھی جائی ہے جس بستی میں ایک کام شروع ہو گیا ہے کشتی کے لوگوں کی جو ہے بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے یہ نورہ نے کام کر رہا ہے اس کو اب حلکوں میں سمال کر لے کر چلیے اس کو بچائیے ہمارے چوکلے صاحب سمجھ پر نہیں پا رہے تے کام کو جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا خدا کی کام جو ہے وہ بھی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے ہیں یہاں آ کر دیکھا تو سمجھ میں بہت بھی جا جائے آسان سب کی طرف سے جو ہے سب کو جو ملنا ہے وہ تم کو ملتا رہے گا لیکن دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے دعا سب کی ملی ہے اور تمہارے کام میں جو ہے مضبوط اور اچھا ہے ضرور آ جائے گی مجھے چند باتیں اور پہنچانے کے رہے گھرا سی یہ پانچ سالہ سفر جو ہے اس کے کہانی لکھنے کے بعد میں نے آسان سے جب کہی تو دھن دے دھوڑا اپنی دھن میں نے کہا لکھا نہیں کسی کے ہاتھ میں دھو گے تو کیا ہم بھولی گے تو کیا بھولی گے کبھنے سال کا بچہ ہے پانچ سال پانچ سال میں ایسا مجھے اکی طرح یاد آیا کہ مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ کراٹی کے ایک اگلاس میں گئے تھے تب تک مولانا آزاد جو ہے بڑے عالم کے جنجے پر پہنچے تھے اور مولانا آزاد نے جب تقریر کی بڑے پیار سے مولانا شبلی نے بھولایا میاں اب باگیوں نے آئے انہیں کس کے بات کر رہے ہیں انہیں مولانا آزاد کی بات کر رہا ہوں بیٹا انہیں میں ہوں اللہ جب دے میں پر آتا ہے اس زمانے میں وہ اولادہ وہی سے اٹھا کر مولانا شبلی ان کو لے کر کہ دار المسلمین میں اپنا کام لیا تو تمہارے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس کی حفاظت کی دعا کرتے ہیں اس کے کاموں سے تحریف پا کر آپ کو جلنا ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی اصل جو شر ہے مولانا شراج دنیا کی اصل شر ہے خیر کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے بات سمجھنے کے لئے یہ ہے کہ اگر ایک گھر ہے اور اس کا دیکھ ریک نہیں تو وہ خندر ہو جائے گا اصل خندر ہونا ہے ایک باغ ہے اس کے اگر دیکھ بھالنے کی تو اجر جائے جائے اور اگر اولاد ہیں اس کے نگے داشتنے کی بھی تو بدماش آوارہ ہو جائے گی تو دنیا کی اصل جو ہے وہ شر ہے اور شہر کے لئے مجاہدہ کرنا جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے ابھی یہ ایک بات آؤ اچھی بات ہماری اس نام کی بات ہے لیکن اس کچھ چیخوک نے کہا چیخوک کے پاس ایک آیت میں آیا کہ میں ساری دنیا کو پھولوں سے میں اکتا ہوا چمکتا ہوا بھارن سے بھراوا دیکھنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں یہ گھر سے شروع کروں اور ساری دنیا میں جو ہے پھول لگاتے دروں ایک اگر نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ یہ کہاں یہ کہاں ترے بس کا نہیں تو قدال پھوڑا لے کر کتنے لگایا جائے کہ کیا کروں ساری دنیا تک یہ میں سے ہی پہجا دو کہ ہر شخص اپنے آنگن میں پھولواری لگا دی اتنا آسان کام ہوگے ہیں ہر شخص کے آنگن میں پھولواری لگانا آسان کام ہے آپ نے مسئلہ کی آنگن میں پھولواری لگائی ہے اللہ کرے اس سے تحریک پا کر دوسرے علاقے بھی اس کو اپنا ہے یہ کام بہت نفیقہ ہے اس وقت جنہ حداث سے آپ گزر رہے ہیں ان حداث میں جو ہے اسلام ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے پوری رہنمائی کرتا ہے کہ ایک مکی دور ہے جو خالص صبر کا دور ہے خالص صبر کا دور ہے خالص صبر کا دور ہے کیا کچھ میں ہوا حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہے جو یہ زمانہ جو ہے اشتیار میں آنے کا رد عمل دینے کا نہیں ہے اپنے اپنی حیثے صدار کے اپنے آپ کو اچھا مسلمان بنانا ہے اس کام کو جو ہے لے کر چلنا ہے اکیر میں ایک گم کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جس معاشرے میں بڑے لوگ یہ سوچ کر خاموس ہوتے کہ یہ بات ہم کریں گے تو بچے ناراض ہو جائیں گے یہ ناراض ہو جائیں گے وہ معاشرہ تباہ ہونے سے بچ نہیں سکتا ایک چھوٹی سی بات کام کے اس لئے بتا رہا ہوں کہانیاں سناتے ہوتے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تباہی کے فرشتے کو بلایا اور انتہائی غلم نہ خود رکھتے جاؤ اور سنا بستی کو اجاڑ دو اب فرشتے اوپا لے کر گئے وہ بستی میں پہلے کا نمبر جو دیکھا اور جھاں کا تو ایک بڑی سپید ڈاڑی پھیلے جیسی اور سب کو جبا اور پھلتا سب پہنے ہوئے ایک شخص جو ہے عبادت میں اپنے طور پر مصروف ہے تو رہا شک پیدا ہوا واپس گئے بارت اللہ ہمارا آنا جو ہے لیکن جس بستی کا پہلا آدمی اتنا نیک ہے بستی کو برباد کرنے اوپا آپ دے رہے ہیں اللہ کا جلال آور پڑھ گیا کہتے ہیں جاؤ بربادی اس کے ہر سے شروع پڑھ اب تو جواب کسی ہے پھر پھر ہٹسا کہتا ہے عاجی سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں سمجھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنی تصویر وہ اپنا مسلح لے کر بیٹھا ہوا ہے اور بستی جو ہے برائے مقتلہ ہے کیونکہ اس کو فکر نہیں ہے تو اس بستی کو برباد کرنے سے پہلے اس کو برباد کرنے ہم سب کے لئے دعوت ہے ہمارا حق بند ہے بہت سے مسلمان مسلمان جو ہے وہ اسلام کا آلنگیر دائی ہے آپ کا چلنا پھڑنا آپ کا بولنا چلنا سب کے سب جو ہے وہ آپ کے کام آنے والا ہے پانچ سال اپنے ادارہ چلایا اور آج یہ انجیون اسلام اس کا قیام جو ہے علیگر سے پہلے ہوا ہے عجیب بات ہے یہ بڑا احزاز ہے نوامین میں وقت میں نے جو ہے بڑی اوندہ بات کی کہ یہ ادارہ جو ہے وہ تو اس پہ شامل ہو گیا یہ کام جو آپ شروع کیے ہیں انجیون تو اب سالہ سال سے سدھی زیادہ ہو گئے انجیون کے کام کرتے ہوئے اور بہت لوگ پیدا ہوئے کام کرنے کے لئے تمام کاموں کو تو میں دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کوئی اچھی بات آپ تک پہنچانے کی گرشت سے سامنے بات کی تھی اب وہ کیا ہے ہماری عمر بھی جو رہا ہو گئے ایسے نا تھوڑی بہت کچھ بات کہتے ہیں کہتے ہیں افسر ہوتا ہے یہ بات بھی کہنی چاہتی نہیں کہتے ہیں میں ایک بار بلخصوص آسین خواہدی کو مبارک بات دیتا ہوں ان کے والد صاحب ملے تو میں نے کہا آپ نیحال ہو گئے اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا نصیر سرمایا اللہ سب کیا وضع جو کو ایسا منائے بات یاد آگئی وہ بات جو کہتے ہیں کہ اپنا چپچی جائے میں رکھنا چاہتا ہوں معاشرے کی تباہی کی ذمہ داری کے بعد کیا حکم ہے وہ سمجھ میں آیا آپ نے آپ اے سوچیں کہ صبح ازان کے وقت آپ اٹھتے اور مسجد کی طرف جاتے ہیں آپ کی نئی نسل کہاں جاتی ہے ان کو چھڑیں گے تو یہ ہوگا ان کو چھڑیں گے تو ہوگا یہ سوچ میں جو ہے بتضلیر ہاراں خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم نے کوشش کی یہ مسجد تجھے جماعت کو خد لکھے وار فوٹنگ پر یہ کام کرنے کا ہے اس کام میں دکھتے بہت 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 ہے سلام اس پر کے رسطے گادیاں سن کر دعائے دیں تو آپ کو بھی مجاہدہ کے ساتھ جو ہے اپنی نسل کو بچانے کا جو ہے تمام کرنا ہے اس کے لئے ترطیب بنائی ہے یہاں کے معاملات جو ہے بتضلیر مسلم مولو کے ایک گاؤں میں میں گیا آپ نے نام میں لیتا ہم بیٹھے تھے دوسرے بارہ کے بعد میں نے میرے دوست سے کہا کہ اپنے علاقے میں بیٹھے تھے گاؤں سے گھوم کر آتے تھے انہیں شہر جیسا انہیں گیتل پر لے گئیر مسلم علاقے میں لے کر گئی گئیر مسلم علاقے میں گیا تو دیکھا اکا دکھا آدمی بھوڑا کوئی کیسا ایسا نظر آیا سننے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے اقدام کرنے کی بات ہے اس کے بعد ہم اپنے علاقے میں آئے خوشبوے مہت رہی تھی کپڑے بدلے ہوئے تھے ٹیور سجے ہوئے تھے اور بلے اب یہ ان کے جائیں گے بات میں پتا چلا کہ وہاں ایک آواز لگتی ہے آخر میں اپنے ہاں جب آزان ہوتی تھی اگر میں نے کہاں مولانا سے کہ مولانا آزان ہوگی تو مولانا سمجھے کہ مزید میں جانا ہے وہاں آزان ہوتی ہے تو ایک آواز آتی ہے کہ چلو بھے آزان ہوگی موسیقی